اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربك حتى يأتيك اليقین وقال الله جل وعلا في موضين آخر اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناهن ان تقسروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبين وقال النبي عليه الصلاة والسلام فرض اللہ صلاة على نبیئكم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین رواہ مسلم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم نے تین موضوعات کو اب تک سنا ایک جو تھا موضوع جو ہے وہ حالت سفر میں نماز کے سلسلے میں ہے اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت اور علماء امت کے اقوال سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کی موت آ جائے موت کے آنے سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اے لوگو تم نماز پڑھو چلتے ہوئے پڑھنا پڑھے تو چلتے ہوئے پڑھو سواری پر پڑھنے کی ضرورت پڑھ جائے تو سواری پر پڑھو یعنی حالت سفر میں نماز کو ادا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام ہے اللہ نے کہا اذا ضربتم فی الارض اے لوگو جب زمین کے اندر تم سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ان تقسرو من الشالاتی یہ کہ تم نماز کو قشر کر کے ادا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو تو اللہ رب العالمین نے تمہیں نماز کو قشر کرنے کا حکم دیا قشر کرنے کا پیغام دیا قشر کیا ہے اللہ رب العالمین کے آخری نبی نے فرمایا فرض اللہ صلات اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا على نبیكم تمہارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر فی الحضر اربعاً جب انسان مقیم ہو اپنی بستی کے اندر ہو تو چار رکعات اور جب حالت سفر میں ہو تو دو رکعات نماز کو ادا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اور آپ کے اوپر یعنی زہر کی نماز کو چار رکعات اثر کی نماز کو چار رکعات اور عشاء کی نماز کو چار رکعات اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے تو ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے جب ہم حضر میں ہوں اپنی بستی کے اندر ہوں لیکن جب ہم اپنی بستی سے کہیں اور سفر کر کے جا رہے ہوں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رخشد دی ہے تو آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ جب دشمن کا خوف ہو تو ایسی صورت میں ان نمازوں کے اندر قصر کرو لیکن یعلا بن ومیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اس بارے میں سوال کیا کہ اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ جب حالت خوف میں ہو تو تم نماز کو قصر کرو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہی شبہ میرے دل کے اندر بھی آیا تھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر صدقہ ہے تو تم اللہ رب العالمین کے اس صدقے کو قبول کرو یعنی اللہ رب العالمین نے جو یہ رخشت دی ہے اس رخشت پر عمل کرو یہ اللہ رب العالمین کے آخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ ہم حالت سفر میں نماز کو چار کے بجائے دو کر کر کے ادا کریں ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شہیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت سفر میں رہا وَكَانَ لَا يَسِيدُ فِي السفر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز کو دو رکعتینی دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑتے تھے ایسے ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا وہے لوگ حالت سفر میں دو رکعت سے زیادہ نماز کو ادا نہیں کرتے تھے اس لیے تعلیم یہ دیتے ہیں پیغام یہ دیتے ہیں کہ اے لوگو تم بھی حالت سفر میں فرائض کو دو دو رکعت کر کے ادا کرو لیکن مغرب کی نماز ہے ہم اس کے اندر قصر نہیں کریں گے نماز فجر ہے اس کے اندر قصر نہیں کریں گے بلکہ جو تعداد اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے اسی تعداد پر ہم نماز کو ادا کرتے رہیں گے ایسے ہی سفر میں جب ہم فرائض کے اندر کمی کرتے ہیں یعنی چار کے بجائے دو پڑتے ہیں تو کیا ہم نفلی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں دو چیز ہیں ایک ہے سننے رواتبہ اور دوسرے ہیں سننے غیر رواتبہ یعنی وہ سنت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاقید ادا کیا کرتے تھے اور امت کو بھی پیغام دیا کرتے تھے اور وہ نمازیں کچھ ایسی ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذبت اور ہمیشگی نہیں برتی ہے تو ان دونوں کے سلسلے میں ولما کے چھے اقوال تقریبا پائے جاتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ مطلق طور پر نفل نماز کو ادا کرنا ممنوع ہے جائز نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ مطلق طور پر ہم نفلی نماز کو ادا کر سکتے ہیں ہمارے لئے منع نہیں ہے تیسرا قول یہ ہے سننے رواتب جو ہیں ہم اسے نہیں پڑھ سکتے لیکن عام نفلی نمازیں ہم ادا کریں گے چوتھا قول یہ ہے عام نوافل دن میں پڑھنا تو ٹھیک ہے لیکن دن میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے البتہ رات کو پڑھنا یہ مباح ہے یعنی نفلی نمازیں جو ہیں وہ دن کے اندر نہ پڑھی جائیں گے بلکہ رات میں ان نفلی نمازوں کا احتمام کیا جائے گا پانچوہ قول یہ ہے فرائض کے بعد والی سننے رواتب منع ہے لیکن پہلے کی سنن منع نہیں ہے یعنی جیسے زہر کی نماز ہے زہر کی نماز کے بعد چار رکعت نماز ہیں جو سننے رواتبہ ہیں یہ منع ہے مغرب کے بعد دو رکعت سننے رواتب ہیں منع ہے عشاء کے بعد دو سننے رواتب ہیں یہ منع ہے لیکن اس سے پہلے جو ہیں جیسے نماز فجر ہے اس سے پہلے جو سننے رواتبہ ہیں وہ منع نہیں ہے یہ ایک پانچوہ قول ہے چھٹھا قول یہ ہے فجر کی سننے رواتب اور اتر کے علاوہ باقی تمام نوافل نماز کا بڑھنا یہ منع ہے یہ چھے قول اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں نمافل نماز کا احتمام کرتے تھے لیکن سننے رواتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے سوائے نماز فجر کی سنت کے اور وطر کی نماز کے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کو پڑھا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ انسان قبلہ کی طرف اپنی سواری کا رخ کر دے اس کے بعد سواری جس طرف جاہے اس کے لیے پڑھنا جائز ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایسی دیگر روایتوں کے اندر سننے رواتبہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پڑھا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے علماء نے احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ چھ اقوال نقل کیے ہیں اس لئے اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم سننے روحاتی بھی کبھی پڑھ سکتے ہیں کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں نوافل بھی کبھی ادا کر سکتے ہیں کبھی نہیں ادا کر سکتے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک عام رخشت ہے جسے ہم اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رکات سے زیادہ نماز کو ادا نہیں کرتے ان کے بھتیجے حفظ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا جان کیوں آپ دو رکات سنت کو ادا نہیں کر لیتے وہ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے اگر مجھے دو رکعہ سنت کو ادا کرنا ہوتا تو میں اس کی جگہ پر فرض نماز کو ادا نہ کر لیتا جو سنت سے زیادہ بہتر ہے ان کا یہ موقف تھا کہ صرف ہمیں وہی نماز پڑھنی ہے جو اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے یعنی نماز کو قصر کیا جائے ایسے ہی قصر نماز کے لیے ہمارا سفر کیسا ہونا چاہیے اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے پہلا قول یہ ہے کہ جو سفر ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہو جیسے حج کے لیے جا رہے ہوں ہمارے لیے قصر کرنا جائز ہے جہاد کے لیے جا رہے ہوں ہمارے لیے قصر کرنا جائز ہے اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوں تو ہمارے لیے قصر کرنا جائز ہے ایسے دوسرا قول ہے سفر کسی جائز مقشد کے لیے ہو کسی حرام مقشد کے غرض دینا ہو تو ہمارے لیے قصر کرنا جائز ہے ایسے ہی ایک تیسرا قول کی قصر ہر سفر میں کیا جا سکتا ہے چوتھا قول یہ ہے کہ صرف حالت خوف ہی میں قصر کو کیا جائے گا اور پانچوہ قول جو جمہور کا ہے وہ ہے کہ ہر مباہ سفر میں قصر جائز ہے وہ سفر حالت خوف میں ہو یا حالت امن میں ہو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے تو ایسی صورت میں اس وقت صحابے کرام کی تعداد کثیر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت امن میں تھے اور آپ نے قصر کیا اور ریالہ بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ تم حالت امن میں بھی قصر کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ تمہارے لئے ایک صدقہ ہے اس صدقے کو قبول کرو ایک تیسری روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ حالت سفر میں نکلتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دو رکات نماز پڑھائی اور دو رکات نماز پڑھنے کی تعلیم و تلقین کی ایک تیسری چیز کی جو ہم سفر کرتے ہیں اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے یہ ہمارے درمیان بارہ اختلاف سامنے آتا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کی دوری پر جاتے ہیں وہاں جاب کرتے ہیں اب ہمیں وہاں پر قصر نماز ادا کرنی ہے یا مکمل نماز کو ادا کرنی ہے تو اس بارے میں علمہ کی مختلف رائے ہیں امام مالک رحم اللہ علیہ کے نزدیک انتاجر اسمیل کا اگر سفر ہے یعنی ایک دن ایک رات کا سفر ہے تو انسان کے لئے قصر کرنا جائز ہے اور یہی امام احمد بن حمبل کی بھی رائے ہیں اور یہی امام شافعی کے دو قول میں سے ایک قول ہے دوسرا قول انس مل مالک رحم اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں پندرے میل کا اگر سفر ہے تو انسان کے لئے قصر کرنا جائز ہے امام اوزائی امام زہری کے نزدیک ایک دن کا سفر ہے تو انسان کے لئے قصر کرنا جائز ہے حسن بصری امام یوسف فرماتے ہیں دو دن کی مقدار میں سفر ہو تو انسان کے لئے قصر کرنا جائز ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پیدل یا اونٹ وغیرہ کی سواری سے تین دن کا شفر ہو تو انسان کے لئے قصر کرنا جائز ہے لیکن ولمائے اہل حدیث کا اس بارے میں مسلک اور مذہب یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل یا تین فرسنگ کا سفر کرتے یعنی نو میل کا سفر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کیا کرتے تھے یہ تقریباً عام ولمائے اہل حدیث کا مسلک ہے لیکن ایک دوسرا مسلک جو علمائے اہل حدیث کا ہے ہر وہ سفر جس کے اندر سفر بولا جائے اس پہ اندر ہمارے لئے قصر کرنا جائز ہے یعنی ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہم اسے سفر کہتے ہیں اور عرف کے اندر اسے سفر کہا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لئے قصر کرنا جائز ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تعین نہیں کی کی کتنی مقدار ہو ایسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعین نہیں کی کی کتنی مقدار ہو جیسے کی نو میل کا مسئلہ آتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لئے سفر کرتے ہیں ذل حلائفہ پہنچتے ہیں جو چھ میل کے فاصلے پر مدینہ سے آباد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے اندر زہر کی چار رکات نماز کو پڑھ کر کے نکلتے ہیں اور ذل حلائفہ پہنچتے ہیں جو چھ میل کے فاصلے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اشر کی نماز کو قشر کر کے ادا کیا ایسے ہی جب انسان اپنی آبادی سے نکل چکا ہو اور دوسری طرف اس کا سفر جاری ہو چکا ہو تو اس کے لئے قشر کرنا جائز ہے اس کی مدت کیا ہوگی کہ ہم کتنی مدت تک سفر کریں اس بارے میں بھی ولمہ کی مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ چار دن سے زیادہ قیام کا ارادہ نہ ہو یہ قول امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ہے امام عوزائی کہتے ہیں تیرے دن امام ابو حلیفہ کہتے ہیں پندر دن کا قشر ہو تو ایسی صورت میں پندر دن کا سفر ہو تو ان کے لئے قشر کرنا جائز ہے ایسی اگر کسی جگہ آدمی رکا ہوا ہو اور سفر متردد ہو یعنی آج سفر کروں گا کل سفر کروں گا اسے یہ نہ ہو اس کا کام مکمل نہیں ہو رہا تعین نہیں ہے کہ کب تک اسے رکنا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن ملک کے زمانے کے اندر ایک سفر میں گئے اور آپ دو مہینے تک قشر نماز کو ادا کرتے رہے کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سفر ہمیں کب کرنا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان متردد ہے اسے اقین نہیں ہے کہ کب ہمیں شفر کرنا ہے تو ایسی صورت میں دس سال تک بھی اگر اسے ٹھہرنا پڑے تو پھر وہ قشر کرے گا لیکن اگر انسان کے لئے وقت متعین ہے کہ مجھے اتنا ہی ٹھہرنا ہے تو اس کی مدت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور دیگر صحابہ اکرام کا جو مسرک ہے وہ یہ ہے کہ ونیس دن اگر انسان کہیں ٹھہر رہا ہے تو پھر اس کے لئے قشر کرنا ہے ونیس دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت سے اس نے سفر کیا ہے تو پھر اسے پوری نماز کو ادا کرنا ہوگا ان کے لئے قشر کرنا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر انسان مقیم کے پیچھے نماز کو ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کو مکمل ادا کرے گا قشر نہیں کرے گا لیکن اگر مقیم جو ہے وہ مسافر کے پیچھے نماز کو ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں مقیم دو رکعت نماز مسافر دو رکعت نماز پڑھائے گا اور پھر مقیم سے کہے گا کہ سلام فیرنے کے بعد کہ اے لوگو تم اٹھ کر کے دو رکعت اور نماز کو ادا کرو جیسا کہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اے لوگو تم دو رکعت نماز کو پورا کر لو جو مقیم تھے ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ایسے ہی نماز کا ازان کا وقت ہو رہا ہے ایک آخری مسئلہ کہ انسان کے لئے حالت سفر میں نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے جسے جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں یعنی زہر کے وقت اشر کی نماز کا پڑھنا جائز ہے ایسی اثر کے وقت زہر کی نماز کا بھی پڑھنا جائز ہے یعنی زہر اور اثر کی نماز ایک ساتھ اولے وقت میں یا اس کے بعد اشر کے وقت میں زہر اور اثر کی نماز ایک ساتھ ایسی مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ یا عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ اکرام کا اس پر عمل رہا ہے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں زہر کو مؤخر کرتے اور عصر کی نماز کو مقدم کرتے اور مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے اور عشاء کی نماز کو مقدم کرتے اور ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو زبال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھتے پھر اپنے سفر کو شروع کر دیتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اور آپ کو تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں حالت سفر میں نماز کو کیسے ادا کرنی ہے اللہ رب العلوین سے دعا ہے کہ اللہ رب العلوین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے اندر جو تعلیمات ذکر کی جاتی ہیں انہی تعلیمات کے موافق نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ